موسیقی موسیقی اور اس ایک فیصلے نے پوری قوم کو اس پورے پاکستان کو ایک بند گلی میں ڈال دیا ایک ایسی بند گلی جہاں سے پاکستان اور پاکستان کے سنتی ادارے اور پاکستان کے لوگ آج تک نکل نہیں پا رہے ہیں آج اس ملک کے اندر کوئی سنتی یونٹ لگانے کو تیار نہیں وہ فیصلہ تھا اداروں کو انسٹیوشنز کو قومی آنے کا کہ نیشنلائز کر لو ہر چیز حکومت اپنے قبضے ویلے اور پھر حکومت بتایا گی کہ ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں اور پھر حکومت نے بتایا پچھلے پچاس سالوں کے اندر کہ ادارے کیسے چلتے ہیں اور ایسے شاندار ہم نے ادارے چلائے کہ آج ہر سال پی آئیے کو چلانے کے لیے اس کے اندر پیسے ڈالنا پڑتے ہیں وہ سٹیل میل جو کبھی مثال ہوا کرتی تھی آج وہ اس ملک و قوم کے اوپر ایک بوجھ ہے وہ پی آئیے جس کی مثال دی جاتی تھی جو دنیا کی نمبر ون ائر لائن کنسیڈر کی جاتی تھی آج اس کے اوپر دنیا کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں یہ صرف ایک غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا آج ویسی ہی ایک غلط پالیسی ہم دوبارہ اس ملک و قوم کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور وہ پالیسی کیا ہے یکسا نظام تلیم کا نفاظ ایکزیکلی ہم لوگ آنے والی دنیا کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں ایک ایسے نظام کو پاکستان میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے صرف اور صرف ڈولی شاہ کے چوہے پیدا ہوں جہاں پر ایک شخص اوپر بیٹھا پگڑی پہنا یا ٹوپی پہنا جو کہے پوری قوم اس کی بات مان لے ایک ایسی قوم کی بنیاد ڈالی جائے جس میں سوال پوچھنے کی سکت نہ ہو سوال پوچھنے کا حوشلہ نہ ہو بلکہ سوال پوچھنے کی اکل ہی نہ ہو ہمیں کیسی قوم یکسہ نظام تلیم سے ترتیب دینا چاہتے ہیں حکومتوں کی جاب ہے انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنا پالیسی سائزی کرنا نہ کہ کتابیں چھاپنا نہ کہ ادھارے چلانا نہ کہ ائرلینز چلانا یوں لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے پاس کوئی اور کام نہیں اور اب ہم لوگ ماشاءاللہ کتابیں چھاپنے کی طرف بھی ہونے لگے تو جناب میری تمام اربابِ اقتدار سے گزارش ہے پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ اگر یہ یکسہ تلیم اس ملک و قوم پر نافذ کر دیا جاتا ہے تو یقین مانئے آنے والے دور میں کوئی عرفہ کریم پیدا نہیں ہوگی کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں بنے گا نہ ہی کوئی عبدالسلام ہوگا صرف اور صرف ڈولے شاہ کے چوہے ہوں گے جو کسی ٹوپی یا پگڑی والے کو صرف یس بولیں گے اور اس کا صرف ایک حال ہے کہ حکومت انفرسٹکچر پروائیڈ کرے حکومت انٹرنیٹ عام کرے حکومت ہر قومی ادارے کے اندر انٹرنیٹ فری کر دے ٹیبلٹس کے اوپر فون جو ہے اس کو ضروری کر دے اور یوٹیوب سے سیکھنا ضروری کر دے تو یقینا ہم لوگ ایسے گروز پیدا کر سکیں گے جو ای کامرس کی دنیا کے اندر فری لانسنگ کی دنیا کے اندر ڈیجرل مارکٹنگ کی دنیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کے اندر کرپٹو کرنسی کی دنیا کے اندر بلوک چین کی دنیا کے اندر آئیو ٹی کی دنیا کے اندر اپنی اپنی مقام پیدا کر سکیں تو خدارہ اس ملکوں قوم پر رحم کیجئے اور ایک اور ڈیزاسٹر ہونے سے بچائیے نہیں تو یہ یقصہ نظام تلیم ہمیں کہیں گانا چھوڑے گا اور دنیا میں صرف پاکستان آنے والے دور میں جانا چاہے گا دولے شاہ کے چوہوں سے پاکستان زندہ بات پائندہ بات